بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سوشل سائنسز سے متعلق فقا کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سکالرز نے کیا کیا ریسرچ ہی اور کون کچھ اور اصل اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات کیا ہے اس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہم بڑھ سے چلتے چلتے ایک بہت کرٹیکل ایشو پہ آگئے ہیں وہ ہے طلاق یعنی اس کو اب یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ نکاح اور شادی کی باتیں کر رہے تھے اب ہم الٹی بات پہ آگئے ہیں تو اصل میں دیکھئے کہ نکاح یا شادی ہوتا کیا ہے کہ جس میں میاں بیوی دونوں مل کے ہمیشہ زندگی کے لیے اکٹھے رہنے کا وعدہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے پورا سائن کر رہے ہیں اور اس کے مقاعدہ ایگریمنٹ بنا رہے تھے اچھا لیکن ٹائم گزر گیا اس کے بعد پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہے پا رہے ہیں یا ان میں کوئی ایسے اختلافات چل رہے ہیں تو اب پا رہے ہیں کہ بس یہ الگ ہو جائے تو یہ طلاق یعنی نکاح تو پہلا سٹیپ ہے اور طلاق آخری سٹیپ ہے تائیہ اب اس پہ آپ کی برین سٹارمنگ کے لیے کچھ کوئیسچنز جو طلاق سے متعلق فقہ میں آتے ہیں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں آپ اس پہ غور کر لیجئے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اصل میں دین کے کیا حکمات ہیں اور مختلف سکولرز نے فقہاں نے اپنے اپنے ٹائم اور کلچر کے لحاظ سے کیا کیا اس کے لیے انہوں نے سجیشنز دی ہیں اور کچھ فقہاں جن کو بھی ایک حکومت میں ایک ایسی پوزیشن مل گئی تو انہوں نے بقاعدہ اس کو قانون بھی بنا دی تو سوال یہ ہے کہ یہ فقہ کے اندر اپنے لفظ سنے ہوں گے اگر آپ فقہ پڑھتے ہیں ریگولر تو طلاق، خولہ اور فسخ یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں فرق کیا ہے اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر اور نہیں تو میں آپ کی خدمت میں جواب ارس کر دے تو مرد اور عورت کے لیے طلاق کا حق یعنی مرد کے لیے کتنی رسپونسیبیلٹی یا کتنی آثورٹی ہے اور عورت کو بھی کتنی آثورٹی ہے تو دین میں کیا اس کے حکامات ہیں اچھا اس میں فقہا کے پوائنٹ آف ویو وہ تو ڈیفرنٹ آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دین میں یعنی قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو پریکٹیکلی کر کے دکھایا پروسس تو وہ سنت ہے تو وہ کیا طلاق اور خلا کا پروسیجر کیا یہ آج آپ کی خدمت میں ارز کروں گا ویسے آپ جانتے ہی ہوں گے اس کو لیکن دین میں کیا حکامات ہیں طلاق کس طرح واقع ہوتی ہے حالت حیض یہ ایسی پاکیزگی کی مدت جس میں اس دواجی تعلق قائم ہوا تو اس کی طلاق کا حکم کیا ہوگا یہ اب قرآن مجید میں ہی پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھئی پیریٹ کے دوران طلاق نہیں کر سکتے جب یہ پیریٹ ختم ہوگا خاتون کا تو اس کے بعد طلاق کا پروسس ہوگا اور اگر پیریٹ کے بعد اس دواجی تعلق ہو گیا تو پھر طلاق نہیں کر سکتے پھر اس کے لیے انتظار کریں پورا مہینہ پھر دوبارہ پیریٹ آئیں گے پیریٹ ختم ہوں گے اس کے بعد دے سکتے اور ایک ہمارے زمانے میں بہت سب سے کرٹیکل ایشو یہ کہ ایک وقت دی گئی تین طلاق کا دین میں کیا حکم ہے کہ ایک ہی دفعہ کہو تین طلاقیں دے دیں اور ختم ہو گیا یا نہیں اور پھر اس سے متعلق وہ حلالہ کا ایک ہمارے ہاں چلتا ہے سلسلہ تو وہ کیا اس کا دین میں کیا حکم ہے اس کے ہم پڑھیں گے باقی اور questions بھی ہیں لیکن ظاہر ہے اس کے لیے lectures کہ بہت زورت ہوگی اگلے lecture میں انشاءاللہ اس کو cover کریں گے تو یہاں تک ہم آتے ہیں ایک بار پھر یہ پیش چھوڑکا بڑا critical معاملہ ہے ایک بار پھر یاد کر لیجئے کہ جب بھی آپ اجتہات کرتے ہیں research کرتے ہیں قرآن اور سنت کے احکامات کو جب آپ study کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس issue کو سمجھنے issue کیا ہے سوال کیا ہے اپنا تاثب اپنا مفاد چھوڑ دیجئے ہمیں ہرگز اپنے فائدے کے لیے نہیں کرنا بلکہ ہم نے اصل دین کے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرنا فرقہ یا پارٹی کے لیے حاصل ہوتا ہے بس جیسے ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے تو وہ تاثبت ہے اس سے ہمیں بچنا ہے قرآن اور سنت کو پورا study کریں اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو question آپ نے ذہن میں پیدا ہوا ہے جو میں نے example کے طور پر ابھی کچھ questions کر دیئے تھے ان کو قرآن اور سنت میں پڑھیں اور اس میں دیکھیں اللہ کا حکم اگر حکم مل جائے تو ٹھیک ہے اور نہیں آیا تو پھر اس کے ذریعے اجتہاد کرنا ہوگا اگر قرآن اور سنت میں کوئی حکم آگیا تو پھر اجتہاد نہیں ہوگا پھر تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو practically explain کر کے دیا دیا تو بس وہی حکم ہے دین میں یہی ہے اچھا پر قرآن کی عبارت کو اچھی طرح پڑھ لیں اس کو صرف ایک ہی آیت کو نہ پڑھیں آیت کی اگلی پچھلی سب کو پڑھ لیں آگے پیچھے جتنی ہے تاکہ پورا آپ کو یا کچھ بار جو context ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے کیا سے ریشو کیا ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ترجمہ میں کوئی شبہ ہوتا ہے دوسرے ترجمہ بھی پڑھ لیں دوسرے scholars کی بھی پڑھ لیں پھر لے کے آپ رسیعیں لیتے ہیں اسی طرح سنت کی تفصیل عموما ہزاروں حدیث میں ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ یعنی اب لیت سپوز جیسے ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں تو طلاق کے لئے ہزاروں حدیثیں موجود ہیں ان کو پڑھ لیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو اصل سینیریو سامنے آ جائے سوال کا جواب اگر قرآن اور سنت میں یہی حکم ہے کیونکہ یہ دین کا حکم ہے اور اگر آپ کا سوال کا جواب حدیث میں مل جائے تو پھر دیگر حدیثوں کو بھی پڑھ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جس حدیث کو پڑھ لیں تو یہ آثنٹک ہے کہ نہیں تاکہ یا اس کا پورا کونٹیکس بھی سامنے آ جائے سیاہ کوئی سباق سامنے آ جائے اور اگر وہ ایزیلی سمجھ میں آ رہا تو بات کا اب یہ علم الحدیث اللہ وہ کریں گے میری بکس ابھی بھی آپ کی خدمت میں آذر ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں اچھا اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر اہل علم نے کسی بھی ٹائم میں کسی بھی ملک میں کوئی انہوں نے اس میں کام کیا کوئی اشتہاد کیا دایرہ قرآن اور سنت میں حکم نہیں ہے تب اشتہاد ہوگا نا تو وہ سکولرز نے جو کام کیا تو ان کو پڑھ لیں اور دیکھ لیں انہوں نے کس بیس پہ فرمایا آپ کے سوال میں اگر کوئی اجماع ہو اجماع کا مطلب یہ کہ سارے تمام سکولرز سب ایگری کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن پروف دیکھ لیں کہ واقعی سب میں ایگریمنٹ ہے تو ٹھیک ہے اور اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ قیاس کریں گے قیاس کیا ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت میں اس سے ملتا جلتا کوئی اگر حکم آیا ہوا تو اس کے لحاظ سے میچ کر کے تو پھر اجتہاد کرتے ہیں سکولرز تو انہوں نے اس طرح سے کیا اگر ان میں اختلاف ہے تو اختلاف میں آپ پھر یہ کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ جناب کس کی بیس درست ہے اس کو اپلوجیکل ہی دیکھتے ہیں یہ تو اکل سے ہی کام آپ کرتے ہوتے ہیں اور سوال میں کوئی ایشو ہے تو اس کے ذریعے آپ قرآن سنت حدیث اس میں جو جو بھی سوال کا میں کچھ اپلائے آپ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اقیاس ہوتا ہے تو پھر جس پہ بھی آپ کا اتمنان ہوتا ہے آپ کا دل لیکن اپنے تاثب اور اپنے مفاد کی بیس پہ نہ ہو بلکہ بالکل خالی ذہن کے ساتھ اس میں آپ یہ رسین لیں تو یہ ہوتا ہے تو دیکھیں اصل یہ چیز اب میں نے یہ دوبارہ اس لئے ارس کیا ورنہ ہر لیکچر میں یہ آتا ہے دیکھیں میں نے اس لئے دوبارہ ارس کیا کہ ہم ایک کرٹیکل سٹیڈی پہ آ گئے ہیں جو کہ طلاق ہے اب آئیے پہلا سوال وہی کہ طلاق خلا فسخن کیا فرق ہے یہ فقہ میں اکثر یہ لفظ آتے ہیں تو طلاق سمپل ہے کہ جس میں میاں بیوی علیدگی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی سوچتے ہیں ہم نہیں رہنا چاہ رہے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی اختلاف ہو سکتا جو بھی ریزن ہو تو اب اس کے لئے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر ایک بقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ جناب ہم نے طلاق کر دی ہے اور وہ کوئی قیلے نہیں کرے گا خفیہ تو نہیں کرے گا بلکہ ایک بقاعدہ اس کے لئے پوری دنیا کو بتائے گا جن جن بھی ان کے رشتہ دار دوست سب کو ایک بقاعدہ اعلان کر دے گا تو یہ طلاق اچھا کھلا اس کے ایک دوسرے یہ بھی طلاق ہی کا ایک طریقہ ہے کھلا لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کرنا چاہیے شوہر اس کا پروسیجر یہ ہے کہ بیوی مطالبہ کرے گی کہ یہ طلاق کا اعلان کرو تو شوہر کو کہیں گی شوہر اگر شریف آدمی ہے تو طلاق دے دے گا کر دے گا وہ اور اگر نہیں ہوا شوہر نے طلاق نہیں دی تو اب یہ معاشی اختلاف یا اس نوعیت کی سیچویشن ہو سکتی ہے تو اس کے لئے پھر خاتون جو عدالت میں جائے گی عدالت پھر لے جا کے سب کو سنیں گی اس بیسس پہ پھر وہ طلاق کا فیصلہ کر دیں گی اب فیصلہ اس میں اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ عدالت پھر آئی ریسین پہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ طلاق ہو جانی چاہیے تو وہ پھر شوہر کو کہیں گے آجی آپ آپ کر دیں اعلان اس کا شوہر شریف آدمی اگر ہے تو کر دے گا لیکن ابھی بھی بدماشی اگر کر رہا ہے تو پھر اس کے لئے عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ بس جی نکاح کینسل ہو گیا ہے علیت کی ہو گئی ہے تو اس کو فسخ کہتے ہیں فسخ کا مطلب کینسل کرنا نکاح کو شادی کو ختم ہو گئی اچھا اب آپ کے ذہن میں یہ یوگا یہ خواتین میں زیادہ آتا ہے کہ بھی یہ میاں کیوں اعلان کرتا ہے بیوی کیوں نہیں کر سکتی بیوی بھی کر سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لئے یہ تھوڑا سا یہ سٹپ اس لئے رکھا ہے کہ شوہر پہ ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ پوری ساری عمر کے لئے فائنینس خاتون کے اور گھر کے اور بچوں کے سارے خرچے شوہر کو دینے پڑتے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ دیئے ریسپونسیبیلٹی کہ بھی آپ طلاق کا اعلان کریں اچھا بیگم کے لئے صرف اتنا کیا ہے کہ ان کی بھی پوری آثورٹی ہے وہ بھی طلاق کر سکتی ہیں لیکن اس کے لئے پس پروسیجر اتنا سا رکھا ہے کہ بھی آپ شوہر کو گئیں شوہر دے دے ٹھیک ہے نہ دے آثورٹی ہو جاتا ہے خاتون کے بھی پوری آثورٹی ہے اچھا باپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بھی یہ دونوں میں فرق کیوں فرق اسی لئے کہ شوہر پہ فائنینشل ریسپونسیبیلٹی اب ظاہر ہے کہ وہ خرچے کر چکا دے بیٹھا سب کچھ ہو گیا تو اس لئے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے نا آپ نے کیس ایسے دیکھے ہوں گے کہ جیسے جنب شادی ہوئی شادی کے بعد اب ہوا کیا کہ شوہر نے بیگم کو گھر دے دیا گھر بھی اب لیگل بیگم کے نام پہ آ گیا سب کچھ ہو گیا اور کچھ دن بعد ہی خاتون اب کہہ رہی ہے طلاق تو وہ طلاق دے کے چلی جائے گی تو یہ تو شوہر پہ زیادتی ہوگی کہ اس سے تو گھر دے دیا بھی اور گاڑی بھی دے دی اور زیورات بھی دے دی اور اگلی لے کے جناب چلی گئے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہی ایک پروسیجر رکھا کہ بھی خاتون مطالبہ کرے اس کے بعد ہو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جسٹ لائک آپ کا جو گھر ہے یہ ایک بقاعدہ ایک انسٹیوٹ بنا ہے انسٹیوٹ اس لئے بنا ہے تاکہ میاں جو ہے وہ خدمت کرے فائنینشل میٹرز کی بیگم پہ اپنی رسپانسیبیلٹی ہیں رسپانسیبیلٹی یہ ہوگی کہ آگے جا کے بچے پیدا ہوں گے بچوں کو دودھ پلائیں گی بچوں کی پرورش کریں گی سارا وہ کریں گی معاملہ اور شوہر جو ہے وہ اپنے اس بچے کے لئے بیس پچیس سال تک ان کی بیٹے کی یا بیٹی کی خدمت کرتا رہے گا یہی نکاح ہے تو اب ہوتا یہ کہ اگر بیچ میں کسی ایسی جگہ الیدگی کا ہو گیا معاملہ تو اس لئے یہ بالکل ایسے یہ کہ جیسے آپ ایک کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ جب جوائن کرتے ہیں تو آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کمپنی کے ساتھ یہ اس کے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح طرح سے ریسپونسیبیلٹیز پوری نہیں کر رہے تو اس کے لئے پھر سی او یا ایچ آر کے ہیڈ جو ہیں وہ بقاعدہ آپ کا اعلان کرتے ہیں کہ جناب آپ کی خدمت کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس پہ پھر بقاعدہ ایک لیگل ڈاکومنٹ لے کے دے دیتے ہیں کہ جناب آپ کی جاب ختم ہوگی لیکن ایک دم نہیں ہوتی اس کے لئے بھی ایک مہینے تک کا پیریٹ رکھتے ہیں تاکہ ایک مہینے تک جو جو ریسپونسیبیلٹیز ہیں آپ پوری کر دیں ڈاکومنٹس دے دیں اور جائیں اور آخری مہینے کی سیلری بھی ملتی ہے اچھا اور اگر وہ امپلائی اگر جاب چھوڑنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے وہ بھی ایک اعلان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے میں نہیں کرنا چاہتا جاؤ تو ٹھیک ہے یعنی اس پہ بس صرف اتنا پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ پیچار کو ہی اپنے جو بھی ہیڈ ہوگا ان کے ریپارٹمنٹ کا ان کو یہ کہیں گے اور بس سمپل ایک میل ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں ہاں جناب ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے اور کچھ نہیں ہوتا ان صاحب کو یہ جاب پھر ختم ہو جاتی ہے اگر وہ رکھنا ہی چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جناب آپ پلیس نہ جائیں اور جا کے آپ کی اگر سیلری کام ہے تو سیلری بڑھا دیتے ہیں یا جو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں کر سکتے اور پھر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مہینے بعد آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک مہینے کے آپ کو سیلری وہ دے کے اور بس سے آپ چلے جاتے ہیں تو یہ یہ ہوتی ہے نا تو سیم خلا یہی پروسیجر ہے کہ خاتون یہی کرے گی دیکھیں اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ نہ جائیں تو وہ پھر وہ بھی ریکویسٹی کریں گے نا بیگم کو آپ پلیز کیر کر لیں میں یہ آپ کو اگر یہ مسئلہ تو میں حل کر دے تو یہ صرف ایسے ہوگا نا شریف آدمی نہ اگر کوئی بدماش آدمی ہے تو پھر تو کچھ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہی ہوگا کہ وہ عدالت میں جائیں گی اچھا وہ عدالت کا پروسیجر بڑا مشکل رہا ہے ہمارے کچھ اور ملکوں میں تو نہیں ہوا لیکن ہمارے ملک میں رہا لیکن الحمدللہ یہ بھی ال ہو گیا کہ اب اس کی فیملی کوٹس ہیں وہ بن گئی ہیں اور اس میں ایزیلی معاملہ جلدی ہو جاتا ہے جتنا کوئی ایشو نہیں تو پس اپنی بات ہے کہ وہ وہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ عدالت جو ہے وہ دیکھ لے کہ اچھا جی خاتون نے وہ ریسپونسیبیلیٹیز جو اپنی پوری کر دیں کر دیں بات ختم جتنا جو بھی اگریمنٹ تھا ان کے نکام ہے اس کے لیاتے سے پھر عدالت لے جا کے وہ ایک دن میں سارا کچھ ہو جاتا دیکھئے سنپا بس اسی لیے اور شہر اگر کوئی ایسا بدواش ہے پھر بھی نہیں کر رہا تو پھر عدالت فیصلہ کر دیتی ہے اور اس کو فسخ یا نکاح کو کینسل کر دیتی ہے بات ختم اب وہ ختم جائیں اپنے گھر جہاں پہ بھی وہ جانا جا رہی اب مرد اور عورت کے لیے طلاق کا حق یہ وہی ہے جو تفصیل سے ابھی میں نے ارس کر دی آپ کو کہ مرد اور خاتون کے لیے دین میں ایک ہی حق ہے مرد بھی طلاق دے سکتا ہے خاتون بھی طلاق لے سکتی ہے جب جائے بس یہی فرق ہے اور کچھ نہیں پروسیجر میں کچھ فرق بس صرف وہی طلاق اور خلاق آیا ہے تو یہ تفصیل سے ارس کی ہے اور عدالت میں معاملہ چلے گا کہ شوہر کوئی صدا بھی دے سکتی بھی طلاق کیوں نہیں تم دے رہے یعنی عدالت نے فیصلہ کر لیا آنجی ٹیک ہے جناب آپ یہ نہیں خاتون رہنا چاہ رہی ہیں آپ کریں اور وہ نہیں کر رہا تو پھر شوہر کو صدا بھی دے سکتی اور عدالت فسخ بھی کر دے گی نکاتو کینسل کر دے گی اور شوہر کو صدا بھی دے سکتی کوئی جوتے مارے یا جو بھی کرنا ہے کر لے پروسیجر جو بھی اس ملک کے قانون میں جو بھی ہوگی تو اصل یہ اب آئیے طلاق کا پروسیجر کیا ہے اس کو ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے لیکن پہلے مختصر پروسیجر ارس کر دیتا ہوں کہ طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا بھی کہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے یعنی ایک حلال اور جائز ہے لیکن ناپسندیدہ چیز ہے اس سے حق الامکان کہ ہر ممکن کوشش پہلے کر لیں اسی لئے یعنی اگر تو وہ میاں بیوی میں ابھی کوئی بچہ نہیں ہے پھر تو اتنے جونی ہوتا لیکن اب بچے پیدا ہو گئے ہیں تو پھر ان بچوں کے لئے پرابلم ہوتی ہے یہ میں نے پریکٹیکل کیسز دیکھیں کہ جیسے ایک میاں بیوی میں ہو گئی تھی الادگی تو بچے تھے اچھا وہ خاتون نہیں وہ طلاق کروائی ہے خلا کروا لی ہو گیا چلے گی لیکن تھی کہ وہ بھی بچوں کو نہیں رکھنا چاہ رہی تھی اور بچے وہ پھر باپ کے رہے لیکن پریکٹیکلی یہی ہوا کہ سائکولوجیکلی وہ بچے بڑی پرابلم میں رہے اب وہ جوان ہو گئے لیکن ان میں تھی اب بیچ میں ظاہر ہے کہ وہ اپنی ماں سے بھی ملنے چلے جاتے تھے رہتے باپ کے پاس تھے لیکن سائکولوجیکلی ان میں پرابلم ذہیں یہ ہوتی ہے نا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہیں سمجھایا کہ بھئی ہے اس کو آخری حد تک اس کو رکنے کی کوشش پھر بھی نہیں ہو رہا تھا چلو ختم دیکھ معاملہ اگر مر طلاق دینے کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے دین میں حکم یہی ہے کہ خاتون کے آیام مہواری کا انتظار کریں یعنی یہ نہیں کہ آج غصہ آگیا ہے فوراں دیدی طلاق نہیں بلکہ اس کے لیے خاتون کا مہینے کا انتظار کریں کہ ان کے پیڈیٹ آئیں پیڈیٹ ختم ہو جائیں گے اور خاتون پاک ہو جائیں گی تب جا کے وہ کوئی زدواجی تعلق نہیں قائم ہوگا اس پیڈیٹ یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ پیڈیٹ کے دوران تو کوئی سیکس کا معاملہ نہیں چلتا اس کے بعد ہو ہو سکتا ہے لیکن اب کوئی تعلق نہیں ہے اب وہ پاک ہو گئی ہے اب وہ اس کا ایک مرتبہ طلاق کا اعلان کرے گا کہ جینا میں نے آپ کو طلاق دے دیا اور اس کے لیے وہ پھر نوٹس اس کے لیے وہ اپنے اور پیرنٹس کو بھائی بہنوں کو دوست کو ان کو اعلان بھی کر دیں گے کہ ہاں جی ہوگی میں نے کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایک پروسیجر رکھا ہے کہ خاتون کی عدد شروع ہوگی اور وہ عدد تیمہ کی ہوتی ہے جس کو قرآن مجید میں قرو تین قرو تک لیں قرو کیا ہوتی ہے قرو ہوتا ہے کہ تین پیریٹس اچھا کچھ سکولرز کے نظر تین طور طور ہوتی ہے طور کہتے ہیں کہ جب وہ پیریٹس ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو پاک رہنے کا پیریٹ ہوتا ہے اس کو طور کہتے ہیں تو اس طرح سے بھی کرنے چاہے اب پیریٹس کے لحاظ سے آپ کیلکولیٹ کرنے ہی اس طرح کرنے بنتے تین میں ہی نہیں ٹھیک چند دن کا ہی فرق آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ نارمل اچھا یہاں تک جاری رہے گا اس طرح میاں بیوی کو پورا پورا موقع دیا جائے گا کہ اس معاملے میں اچھی طرح پھر سوچ لیں بھئی اگر وہ اپنا فیصلہ بدل کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتے ہیں رجوع اس کو ہی کہتے ہیں کہ طلاق کل ادم ہو جائے گی کہ وہ کینسل ہو جائے گی طلاق اور وہی جو نکاح تھا وہ جاری رہے گا یہ پروسیجر ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے یہ تین مہینے تک تین مہینے آپ نہ کہیں ٹھیک ہے وہ اگر پیریٹ کے لحاظ سے آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں یا بہر یعنی پاک رہنے کے پیریٹ کے ساتھ سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں رہتے ہوتا نہیں ہیں چلیں تھوڑا سا ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایٹی ڈیز کا تقریباً چلتا ہے تو ٹھیک ہے جناب اچھا اگر عدد کے دوران میاں بیوی رجوع نہیں کرتے ٹھیک ہے جناب جیسے ہی وہ تین مہینے یعنی ایٹی ڈیز آپ کے وہ پورے ہو گئے بعد ختم طلاق ہو گئی یعنی طلاق اب جا کے ختم ہوئی ہے اچھا اس کے بعد پھر خیال آیا دونوں کو تو پھر دوبارہ شادی بھی کر سکتے دوبارہ نکاح کر سکتے لیکن اب وہ نیا نکاح آ جائے گا نیا ایگریمنٹ آئے اچھا رجوع کا یہ حق انہیں دو مرتبہ دیا گیا اگر تیسری مرتبہ طلاق کی نوبت آ جائے یعنی ایک بار دی طلاق لیکن پھر آ گیا اچھا یار دونوں میں خوصہ ختم ہو گیا معاملہ آ گیا ٹھیک ہے جناب رجوع کر لیتے ہیں وہ طلاق کینسل رہنگے کٹے اچھا تھیر اس کے بعد یہ حدثہ دوبارہ ہو گیا دوبارہ ہوا لیکن پھر وہ پیریٹ کے دوران جو عدد کے دوران پیریٹ میں آ گیا یاری غلطی ہو گئی ہے تو چلو تب بھی وہ اس کو کینسل کر سکتے ہیں لیکن اگر تیسری بار بھی دے دینا تو اب پھر نکاح کا رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے اب یہ قرآن مجید نہیں ہے یہ حکم کہ بس جناب یہ آخری آپشن آپ کو یہ تھی اب یہ ختم معاملہ ہاں اگر خاتون دوسری شادی کرے اگر خاتون دوسری کرے اور اتفاق سے وہ جو دوسرے شہر موفوت ہو جائیں یا کوئی وہاں پہ بھی علیتگی ہو جائے تو اب پھر اجازت ہے کہ وہ پہلے شہر سے دوبارہ شادی کر سکتی وہ ٹھیک ہے لیکن دوبارہ نہیں تو یہ اصل پروسیجر یہ اب آئیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کے اب سوالات اس میں آئیں گے وہ کرٹیکل سوالات ہوں گے اس کا حکم اصل میں سورہ طلاق میں حکم تو بسم اللہ رحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کھیں یا یوہن نبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن وآحصو بالعدت وطق اللہ ربکم لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَ وَطِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَا نَفْسَ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ يُحْدِسُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَمْرَ اے نبی آپ مت کو بتا دیجئے کہ آپ لوگ اپنی بیوی کو بیویوں کو طراق دینے لگے تو ان کی عدت تین قروع تک کا جو پیریئڈ ہے وہ جیجمنٹ پیریئڈ اس کو ہم کہتے ہیں عدت کا اصل مطلب وہی ہے جیجمنٹ پیریئڈ آلموس تری مالس کئی ہوگتا ہے وہی جو میں نے بتایا اچھا اب ان کے حساب سے طلاق دیں اگر عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک کیلکولیٹ کر لیں جبکہ اللہ تعالی سے خبردار رہیے گا جو آپ کا رب ہے زمانہ عدت میں آپ ان خاتون کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے نہ وہ خود نکل جائیں سوائے یہ کہ وہ کسی سری بے اہیائی کی مرتقب ہو جائیں کہ ایک پروف ایویڈنس جس کا ہو تو تب ہو سکتا ہے وہ جائیں لیکن ویسے نہیں نکال سکتے یہ اللہ تعالی کا مقرر کیا وہ طریقہ کا آ رہا ہے ایک پروسیجر ہے اور جو اللہ تعالی کے حدود سے تجاوز کریں گے تو وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم دائیں آپ نہیں جانتے کہ ان ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس تین ماہ کے بعد کوئی اور صورتحل پیدا کر لیں تو دیکھیں یہ بتایا کہ جناب طلاق آپ عدت کے تیریٹ کے لحاظ سے کریں یہ نہیں کہ جناب آج غصہ آیا اور طلاق دے دی اور جناب بات ختم نہیں جائیں اس سے نہیں بلکہ پہلے آپ اپنے غصے کو جب ختم ہو تب جا کے آپ سوچیں گوھر کریں غور ہونے کے لئے پھر وہ جب خاتون کا نیکس ٹائم پیریئڈ ہوگا تو پیریئڈ جب ختم ہوگا تب جا کے آپ طلاق دیں گے اور پھر اس کے بعد عدت کا پیریئڈ ہوگا کہ وہ تین ماہ کا وہ پیریئڈ جو ہے وہ انتظار کریں گی خاتون اسی گھر میں رہیں گی اور یہ ایک ایک سپشن دے دی کہ ٹھیک ہے جناب اگر کوئی اکسری بےہیائی کا پروف کے ساتھ سب کچھ آ گیا تو پھر ٹھیک ہے پھر خاتون آپ جائیں اپنے جہاں جانا چاہیں اور وہ ہے اور خاتون پہ بھی اگر یہ نہیں ہے معاملہ چاہیے یہ ہے کہ یہ سری سری کا مطلب ہوتا ہے پروف ایویڈنس جس میں کسی میں کوئی اختلاف نہ ہو اختلاف نہیں ہے ایک محض الزام ہے تو پھر نہیں پھر وہی پوری عدت ان کی تین مہینے تک رہیں گی اور اللہ تعالی نے یہ تین ماہ کیوں دیا ہوئے اسی لیے کہ تو ایک بار پھر اپنی اگر کوئی غصے میں کچھ معاملہ کوئی بقواس ہو گئی ہے تو اس کو سوچ لیں اچھی طرح بچے کی کیا کیا صورتحل ہوگی فیوچر میں اس کو فیوچر پہ سوچ لیں پھر لے جا کے اچھا پھر بھی بہت اکل مندانہ طریقے سے تین ماہ تک سوچ لیا ہے چلو بات ختم پھر جائے پھر ختم پھر طلاق ہوگی یہ نہیں کہ جناب آپ نے ایک لفظ کہہ دیا اور طلاق ہوگی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک پورا ایک اس لیے ایک پیریٹ رکھا ہے اچھا اور یہ پیریٹ کے لحاظ سے اس لیے اسے کیلکولیٹ کیا ہے کہ آج کل تو چلو فوراں پروف مل جاتے ہیں نا کہ خاتون کے پیٹ میں اگر کچھ ہے تو اللہ تعالی نے یہ تورات اور قرآن میں جو احکامات آئے ہیں تو اس زمانے میں انسان کو کوئی ایسے پیریٹ کا نہیں تھا اچھا جی اب یہ اصل یہ تو لیکن اب یہ یہ نا کہ تین مہینے کہ اللہ تعالی نے اچھا وہ پیریٹ اس لیے رکھے پھر کہ بھی تاکہ پیریٹ تین مہینے تک یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ خاتون کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے کہ نہیں ہے تو وہ پتہ چل جائے گا پھر تو وہ عدت اور لمبی ہو جائے گی یعنی جب تک بچہ پھر پیدا نہ ہو جائے اس تک تک یہ پیریٹ رہتا ہے عدت کا اور اگر تین مہینے میں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو کوئی بچہ نہیں تو ختم پھر تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیوہ خاتون کے لیے بھی اللہ تعالی نے وہی چار مہینے دس دن کا اس لیے رکھا تاکہ انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کے پیٹ میں کوئی بچہ آیا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ چلو اچھا اس کے لیے اللہ تعالی یہ چاہتے کہ بچے کا ایک نیچرل اس بچے کا حق ہے کہ جناب اس کا باپ کون ہے اور ماں کون اور اگر یہ نہیں پتہ چلتا تو پھر سائکولوجیکلی ساری عمر کے لیے وہ بچہ ایک نفسیاتی بیماری پر رہتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے یہ کیا ایک تو یہ پیرید اس طرح سے دوسرا ایک ایڈوانٹیج وہ بھی ہے کہ جناب اگر طلاق کا اعلان کر دیا ہے تو اب وہ تین مہینے میں سمجھ آ جائے یار کیا غلطی ہو بیٹھے ہیں کر بیٹھے ہیں تو چلو اس میں بھی وہ پورے اس عدد کے دورانت اس کو کینسل بھی کر لیکن اللہ تعالی نے لیمٹ یہ دوباری دی ہے تیسری بار دی ہے جب آگے دیکھتے ہیں اور کیا حکم آتا ہے پھر اس میں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا فَمْسِكُهُنَّا بِمَعْرُوفٍ هَوْ فَارِقُهُنَّا بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُو ذَوَيْعَدْلِمْ مِنْكُمْ وَأَقِيمُ الشَّحَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُعَزُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتْقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اسی طرح جب طلاق پنے تو پھر جب وہ عدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھیں یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیں اور نباہ کا ارادہ ہو تو جدائی کا دونوں صورتوں میں انچائے لیتگی ہو یا رکھ نہیں ہو تو پھر دو قابل اعتماد آدمیوں کا اپنے میں سے گواہ بنا لیجئے گواہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گواہی دینے والے آپ اس گواہی کو اللہ تعالیٰ کے لیے قائم رکھئے گا تاکہ اختلاف کی صورت میں مسئلہ حل ہو جائے یہ بات ہے جس کی نصیت آپ میں سے ان لوگوں کو کی جاری ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خبردار کرتے رہیں گے انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اچھا یہ پریکٹیکلی میں نے کیس دیکھے ایک صاحب نے طلاق دے دی لیکن پھر بعد میں وہ خیال ہو گیا کہ ان کے بچے ہیں تو پھر وہ افسوس آیا تو پھر بیگم سے معذرت کی اور سب ہو کے وہ طلاق کو کینسل کیا تو پھر کچھ عرصے بعد ہی یہ ہوا تھا واقعہ ہوا ان صاحب کا میں نے ایکچولی دیکھا کہ ان صاحب وہ بیمار ہو گئے تھے لیکن ان صاحب کی خدمت ان کی اسی بیگم نے کی بڑے لمبے عرصے تک وہ بیمار رہے ہیں اور وہ خدمت کرتے رہے ہیں کرتی رہی ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ پھر پیدا کر دیتا یہ ایک پریکٹیکل کیس میں نے دیکھا اور آپ بھی سوچ سکتے ہیں آپ کے جاننے والوں میں جو بھی آپ کو کیس آئے اچھا پھر مزید تیسری آیت میں فرمایا اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے کیونکہ وہ ان کے مدد کے لیے کافی ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک پلان مقرر کر رکھا کبھی اب اگر فائننشل پرابلمز میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی حل کر دیتا ہے کچھ عرصے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک امتحان ہم پر فائننشل مشکلات کا پھر حل ہو جاتا ہے اور یہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ گواہ کے لیے بھی ہے اور اسی طرح میاں بیوی کے لیے بھی ہے کہ جب وہ ایک طلاق کو کینسل کرنے کا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ یہ حل کر دیتا ہے بندے کے تو اتنی آفر اللہ تعالیٰ نے کر دی یہ آپ سے وعدہ کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ٹائم لگا دیتا ہے ٹائم کے دوران وہی جب آپ فائننشل مشکلات یا کسی اور پرابلم یا بیماری یا کوئی اور ہوتی ہے وہ ہو جاتی لیکن کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ تو جناب یہ آپ دیکھئے اچھا یہ عدد کے لیے چونکہ وہ پیریٹس کے لیے تو یہ یاد رکھئے گا اب حاملہ خواتین یا حیض نہ کرنے والی خواتین کے لیے عدد کا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں نا کہ جس میں حاملہ ہوں تو اس میں پیریٹ نہیں آتے یا کچھ خواتین ایک ایج پہ پہنچ کے پیریٹ آتے ہی نہیں یا کچھ بالکل نوجوان لڑکی یہ تو اس میں بھی نہیں ہوتے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آپشن بھی بتا دی کہ اگر ان کیس میں خدا نہ کہاستا طلاقہ معاملہ آجائے تو پھر ایسے ہو واللائی یئسنا من المحیض من نسائکم انیرتبتم فعدتہن ثلاثت اشوری واللائی لم يحد وولات وولات الاحمال اجلہن این یدعنا حملہن ومن یتق اللہ یجعل لہو من امرہ یسرا ذالک امر اللہ انزلہ الیکو ومن یتق اللہ یقفر انہو سییاتی ویعز ویعظم لہو اجر آپ کے ان خواتین میں سے جو پیریٹ سے مایوس ہو چکی ہیں اور وہ بھی جنہیں ابھی پیریٹ کی عمر کو پہنچنے کی باوجود پیریٹ نہیں آیا تو ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت تین ماہ حملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں یہ اللہ تعالی کی ہدایت ہے ان کی پیروی کیجئے گا اور یاد رکھیے گا کہ جو اللہ تعالی سے وارننگ کر لے تو اللہ تعالی اس کے لئے اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا یہ اللہ تعالی کا حکم ہے جو اس نے آپ کے لئے نازل کیا اور جو اللہ تعالی سے وارننگ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی اس سے معاف کر دے گا اس کی نیکیوں کے عجر کا اضافہ کر دے گا اب یہ ترجمہ جو میں نے حرج کی ہے اگر آپ کو اختلاف فیل اور آپ کچھ اور سکولرز کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا میں نے بہت سے سکولرز کا جو ترجمہ پڑھا ہے تو الفاظ میں ہی فرق ہو سکتا ہے لیکن اصل کونسپٹ ایک ہی ہے اچھا اب یہ دیکھیں کہ جن کو پیریٹ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا تین مہینے کا پیریٹ ہے اور جن کو پیریٹ آتا تو آلموسٹ وہ بھی تین مہینے سے کچھ دن کام ہی ہوتا ہے بس اتنا ہی فرق ہے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ ہی چاہ رہا ہے کہ طلاق اگر آ بھی رہی ہے تو بچے کی ایک کلیرنس وہ سامنے آ جائے کہ وہ کون ہے اس کا باپ کون ہے باپ ماں کون یہ سامنے آ جائے بس یہ مقصد اب اللہ تعالیٰ نے اتنا جو یہ کیا چاہیے پیریٹ کے لیے وجہ میں نے آپ کو بھی ارس کی تھی کہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے پیریٹ سے کہ تین بار پیریٹ آئیں تو تب تب کنفرم ہو جاتا ہے کہ ماں کے یا خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے بس یہ کنفرم ہو جاتا ہے اچھا اور اس کے لیے سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ تین مہینے میں جتنی اپنا جذباتی جتنی مسئلے تھے سارے وہ بھی حل ہو جاتے تو یہ یاد رکھے اچھا اب وہ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ ایک صحابی تھے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس time بالکل نوجوان تھے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے تو ان کی شادی ہوئی تھی لیکن کچھ نہیں آپس میں معاملہ نہیں چلا اور انہوں نے طلاق دی لیکن ان سے ایک یہی غلطی ہوئی تھی کہ وہ پیریٹ ہونے کے بعد جب وہ نارمل تھیں ایک جس کو طور کہتے ہیں کہ وہ پاک میں تھیں اور کوئی استواجی تعلق بھی ہوا ہوگا اس میں تو اس میں انہوں نے طلاق کر دی کوئی خوصہ آیا ہوگا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کو اس پہ بہت افسوس ہوا آپ تو فرمایا کہ دیکھیں آپ قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس کے سامنے آپ قرآن مجید سے مضاق کر رہے ہیں تو وہ نوجوان تھے نوجوانی میں کچھ ہو گیا ان کو بڑا افسوس ہوا بڑی معذرت کی کہ جناب توبہ کی انہوں نے کہا بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس کو آپ کینسل فوراں کریں اگر آپ کا نہیں چل رہا معاملہ تو پھر یہ پیریٹ ہو لینے دیں انہیں کے بعد پھر آپ اس کا اعلان کیچے گا ابھی نہیں کریں اور پھر عبداللہ بن عمر عدی اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کرام کے بڑے سکولرز میں بنے یعنی اس نے تو نوجوان تھے لیکن کچھ عرصے بعد پھر بہت تفصیل سے اپنے والد اور دیگر صحابہ کرام سے پڑھتے رہے سیکھتے گئے تو سب سے بڑے سکولرز میں سے وہ ایک ہے اتنے بنے تھے لیکن ایک وہی دلچسپ لطیفہ ہوا تھا انہیں گئی کہ عمر عدی اللہ تعالیٰ نے خود ان کی حکومت تھی وہ خلیفہ تھے اور ان کو جب زخمی کیا گیا تو ان کو لگا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹکٹ آگئی ہے میری اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے تو انہوں نے وہی کیا کہ چھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو کہ جن کے بارے میں ان کو پتا تھا ان چھے میں سے کوئی ایک ہی حکمران بن سکتا ہے ان کو کہا کہ بھی آپ چھے مل کے ہی فیصلہ کیجئے گا تو اس وقت کئی لوگوں نے مشورہ دیا جیئے اب عبداللہ بن عمر کو اب بنائیں ان کو بھی تو کہہ رہے نا کہ وہ اس میں آئے کہ وہ بہت نالیجبل آدمی تو اس وقت عمر عدیلہ تو انہوں نے ایک بڑا شاندار لطیفہ انہوں نے وہ فرمایا تھا کہتے ہیں یار تو انہوں نے کہہ رہے ہو کہ میں یہ عبداللہ بن عمر کو بنا دوں تو اس کو تو طلاق کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں اس کو تمہارا حکمران کیسے بنا سکتا ہوں میں نہیں کرنا لیکن انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ دیکھا کہ ان کو کچھ تائم میں خیال آیا کہ اچھا یار یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان چھے صحابہ کرام میں کوئی اختلاف ہو گیا اور تینوں میں بالکل تائی ہو گیا معاملہ کہ تین کہہ رہے ہیں کہ فلان کو آپ حکمران بنا دے تین کہہ رہے ہیں فلان کو اب وہ سائن نہیں نہ ہو سکتا اس میں ٹوٹل نہیں ہو سکتا کہ دونوں تین تین برابر ہیں تو پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر عدیلہ نمہ کو اس کی رسپونسیبیلٹی دی تھی کہ جناب وہ تینوں اگر اگری نہیں ہو سکے تو پھر آپ اس میں کریں گے لیکن پرکٹیکل ہی تو وہ ہو گیا تھا واقعہ کہ انہی چھے صحابہ میں سے سب سے جس کو کہیں گے کہ پولٹیکل سائنسز کے سب سے بڑے ماہر جو تھے وہ عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بھی دیکھئے ہم چھے جس ہی انجل کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی آپ میں سے یہ چاہیں کہ آپ نہیں بننا چاہے تو آپ پلیس کسی کو اپنا ووٹ آپ دے دیں تو تین فوراں مان گئے اسی وقت ایک تو خود عبداللہ بین عوف بھی وہ اس کے بعد مان رہے تھے لیکن باقی تین نے تلہا زبیر رضی اللہ تعالی وہ مان گئے فوراں اور اس میں یہی تین رہ گئے تھے کہ جس میں عثمان علی اور عبداللہ بین عوف یہ تین رہ گئے تھے تو عبداللہ بین عوف رضی اللہ تعالی نے ان کو مشورہ دیا کہ ابھی آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کی رائے میں پوری دنیا سے پوچھ رہوں جتنے بھی لوگ مل سکتے ہیں ان سے پوچھ رہوں تو پھر میں بتاؤں کہ اب حکمران کون ہوں گے تو دونوں نے کہا کہ جی بلکل ٹھیک ہے آپ کریں جانتے تھے کہ سب سے زیادہ پولیٹیکل سائنسز کے ماہر ہیں تو عبدالرمان بن آفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اب ٹائم وہ تھا کہ جب وہ حج ختم ہوا تھا اور بہت سارے کافلے گزرے تھے انہوں نے پہلے تو مدینہ منورہ کہ سارے لوگوں سے پوچھا خواتین سے پوچھا پھر اس کے بعد کافلے جتنے مدینہ سے گزر رہے تھے ان سب سے پوچھتے چلے گئے چلتے چلتے پھر ان کو کنفارم بھی ہو گیا کہ بھی یہ تو ایٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ عثمان کو حکمران بنانا چاہتے تو انہوں نے سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ بھی یہ ایک سیچویشن ہے تو انہوں نے بیعت کی تھی تو انہوں نے بیعت کی تو پھر سب نہیں کر لی اور سب معاملہ جو ہے وہ چل گیا یہ دیکھیں اتنا پیارا طریقے سے انہوں نے ایک حکومت کو ایسے منیج کیا تھا امرہم شورہ بیناؤں کے مطابق لیکن ہم تو طلاق کے بات کر رہی تھی اب آتے ہیں اگلا حکم جو کہ عدت اور دودھ دلانے سے متعلق فائنینشل معاملات پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ادھر بھی آگیا فرمایا اسکنوہنہ من حیسو سکنتم من وجدکم ولا تدادروہنہ بتدجقو علیہن وان کننا اولات حمل فانفقو علیہنہ حتی یدعنا حملہن فان اردعنا لکم فاتوہنہ وجورہنہ واعتمرو بینکم بمعروف وان تعاصرتم فستردعو لہو اخر لینفق زو سعت من سعته ومن قدر علیہم رزقه فلینفق مما آتاه اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعلو اللہ بعد اصر اصر یسرا کہ زمانہ عدت من خاتون کو وہی گھر میں رکھئے گا یا اپنی حیثیت کے مطابق آپ رہتے ہیں ان کو تنگ کرنے کی کوئی کوشش نہ کیجئے گا اگر وہ حملہ ہو تو ان میں اس وقت تک خرچ کرتے رہے گا جب تک حمل سے فارغ نہ ہو جائے پھر اگر وہ آپ کے بچے کو آپ کے لئے دودھ پلائیں تو ان کا معافضہ بھی نے ادا کریں اور یہ معاملہ دستور یعنی ایک معقول شرفہ کے طریقے کے مطابق آپ کیلکولیٹ کریں اس کے مطابق باہمی مشورے سے معافضہ تیہ کر لیجئے گا اے خاتون اگر آپ کو آپ کوئی زحمت محسوس کریں تو بچے کو پھر کوئی دوسری خاتون تو ات پلا لیں گے اے مرد آپ میں سے جو خوشحال وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں گے اور جس کو نفعت اللہ ہی ملا ہے تو وہ اسی میں سے خرچ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے آپ مکمین رہیے کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد بھی جلد کشادگی بھی عطا فرماتے اب یہ دیکھیں عدد کے ذریعے لازمی کیا کہ جناب خاتون کے ایکسپینسز زباب کریں اور پھر پیریڈ تین پورے بھی ہو گئے طلاق ہو گئی ہونے کے بعد بھی خاتون کہہ رہے کہ ٹھیک ہے بچہ میں اس کو دودھ پلاؤں گی تو ٹھیک ہے تیٹس گوٹ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کی سیلری بھی دیا اور سیلری کتنی ہو اس کے لیے کچھ معقول لوگ جو ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ جناب یہ اتنی ہونی چاہیے اور خاتون اگر نہیں کرنا چاہی تو ٹھیک ہے نو پرابلم تو کوئی اور خاتون کریں گی یا خاتون نہ کریں آج کل کے زمانے میں تب یہ بھی آگیا ہے کہ چلو آپ کو بچوں کے لیے دودھ بھی مل جاتا ہے کہ گائے کا محض کا وہاں سے چل جاتا ہے معاملہ تو وہ چلتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ ایکسپینسز اب دیں اپنی جو بھی آپ کی اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دیا اور اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے اگر آپ کی نیت درست ہو اللہ تعالیٰ درست کر دیتا تو دیکھیں اتنا اللہ تعالیٰ نے اس طلاق کے معاملے کو کتنی ایک فینینشل میٹرز کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دی اور یہ بتا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے وہ مر جانے اور وہ اللہ جانے اللہ تعالیٰ ہی پھر ان کو رضا دے گا لیکن جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتا ہے تو پھر اس کو اسی طرح عمل کرنا چاہیے تو اس حد تک اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی اچھا شریعت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات یہ بھی فرما دیئے وَقَعِنْ وَقَعَيِّمْ مِنْ قُرِيَةٍ عَتَتْ عَنْ عَمْدِي رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَزَّبْنَاهَا عَزَابًا نُكْرًا فَزَاقَطْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَقَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَزَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُ اللَّهُ وَأُولِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ مَا آمَدْ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِكْرًا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ان کا بھی اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کا ریزلٹ بتا دی اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات ان سے روگردانی کریں گے تو اس وارننگ کو یاد رکھیے گا کہ آپ سے پہلے کتنے ہی شہر ایسے ہوئے جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے ترتابی کی تھی تو ہم نے ان سے سخت حساب کتاب اسی دنیا میں کر دیا تھا اور انہیں بڑی ہولناک صدا دی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے کیا کا مزا چکھ لیا تھا اور ان کا انجام کار محروم ہو گیا تھا اور یہی ثبوت ہے کہ آخرت میں تمام انسانوں کے عمل کا ریزلٹ ایسا ہی ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لئے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے وارننگ کو سن لیجئے کہ اے اہلِ اقل جو ایمان لاشوکے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایک ریمائنڈر نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے فائنل بھی بتا دیا کہ بھئی یہ سیچویشن ہے یہ ریزلٹ ہوگا اب جو ایمان پھر بھی نہیں اللہ تعالیٰ پر مانتے تو وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے اللہ تعالیٰ نے کس کو کتہ علم دیا ہے اس لئے سے اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرے گا اور اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے کہ واقعی سچ مچ اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں پہ سزا بھی دی تھی اور جدا بھی دی تھی اور اس کے ایک بڑی سب سے اچھی ایک زیمپل بنی اسرائیل اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی بنی اسماعیل ان دونوں کے ساتھ اسی دنیا میں اللہ کرتا رہا رہا آج تک جاری ہے کہ ان پہ جب وہ ایمان لائے نیکیاں کی انہی کو دنیا کے شپر پاور بنایا اور جب انہوں نے انکار کیا یا انکار نہیں بھی کیا لیکن اس میں عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں سزا بھی دی بنی اسرائیل پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب آپ کی ایک سزا یہی ہوگی کہ کیا مت تک آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کہ انڈر رہیں گے اور وہ آج کل بھی دیکھیں اسرائیل تو ہے لیکن وہ اسرائیل کرسچنز امریکنز کے انڈر رہ رہے ہیں اکیلے نہیں رہے جب وہ اکیلے رہنے کی انہوں نے کوشش کی 1973 میں ہوا تو پھر بڑے جھوٹے ان کو پڑے ایجپشنز کے ذریعے اچھا پھر بنی اسماعیل کو دیکھ لیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی ان کو سپر پاور بنایا صحابہ کرام کے زمانے میں اور کہاں تک کہ آپ کی یہ تاجکستان سے رہ کے اور مراکش تک کی حکومت بن گی اور بڑا ایک اچھا رہ لیکن پھر جب صحابہ کرام رخصت ہوئے تو پھر اگلی نسل آئی انہوں نے دین پہ کسی حد تک عمل کرتے رہے شریعت پہ کچھ انکار انکار تو نہیں کیا لیکن عمل نہیں کرتے رہے تو ان کو سزا بھی یہ آئی کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں ہوتی رہے اچھا وہ ہوا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سپر پاور کا تختہ ہی اُلڑ دیا تھا یہ 2050 اجلی کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا کہ بنو عباس خلیفہ تو پھر بھی رہ گئے تھے لیکن جناب الگ الگ جتنے گورنرس وہ الگ الگ بادشاہ بن کے الگ ہو گئے ہوئے تھے اور پھر پریکٹیکلی وہاں سے آج تک یہ صورت آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایکزیمپل کے طور پر پورے انسانوں کو بتا دیا کہ جناب آپ سب کا آخرت میں ایسے ہونا ہے تو جناب ردل دیئے اچھا بیس میں خلا کے بارے میں آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ٹیکنیکل طلاق سے متعلق سوالات ہیں وہ صورت البقرہ میں وہ اگلے لیکچر میں کریں گے چھو اب دیکھئے کہ خلا کا پروسیجر وہ یہ کہ خاتون اگر یہ خود ہی فیصلہ کرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو وہ سمپل ہے شوہر سے کہیں گے کہ جی میں نہیں رہنا چاہتی آپ سے آپ طلاق دے شوہر اگر کوئی شریف آدمی ہے اور کوئی ایشو بھی نہیں ہے کوئی معاملہ بھی نہیں کوئی بچوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے وہ دے دے گا بات ختم اسی وقت لیکن اگر شوہر طلاق دینے سے انکار کر دے تو پھر اب یہ کیوں طلاق کا انکار کرے گا دہن ہے اس کی یا تو بچے بھی ہوں گے بیچ میں یا وہ بہت سا فائنینشلی خاتون پہ بڑا کچھ فنڈ دے چکا ہوا تو تب ہی انکار کرے گا تو اس لیے خاتون عدالت میں جائے گی اور خلا کے لیے اپنی ایک درخواست قاضی کی طرف پیش کرے گی اور ریزنز بھی بتا دے گی اپنی عدالت نہ ہونے کی صورت میں پھر پریکٹیکلی یہ ہو سکتا ہے کہ خاتون کی پنچائت بغیرہ سے رجوع بھی ہو سکتا ہے اس کی ایک ایک زیمپل وہی ہے نا کہ جیسے قبائلی علاقے میں حکومت نہیں ہوتی تو ان کے ہاں اپنی پنچائت وہ ہوتی ہے ان کے جتنے ایکسپیرینس قسم کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کی پنچائت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے وہ پنچائت میں وہ چلے گا معاملہ اور وہ لے جا کے اچھا اس کے لیے کچھ گھنٹوں کی بات ہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ٹھیک ہے وہ چلے گا ہاں اگر بچے ہیں اور اس کا کچھ معاملہ ہے یا فائنینشلی کوئی بہت بڑا فانڈ وہ لے چکی ہیں تو پھر بگلے عدالت بھی کہے گی کہ اچھا جی آپ کی دیکھیں اتنی بڑے آپ کو اتنا بڑا گھر یا اتنی پروپرٹی یا اتنی کچھ وہ انہوں نے دیا گیا اور ابھی ٹائم بھی کچھ نہیں گزرا آپ طلاق کر رہی ہیں تو آپ پلیز یہ پھر واپس کریں آپ ان کو اور پھر ہو جائے گی طلاق جائے عدالت پھر شوہر کو بھی بلائے گی خاتون کی شکایت پر بھی بات کرے گی اور اس کے بعد خاتون طلاق کے لیے اپنے کچھ حقوق جیسے حق مہر وغیرہ یا کوئی اور بڑے بہت بڑی کوئی فنڈ اگر تو چھوٹے موٹے ہیں تو نارمال ہے پھر تو دست بردار ہونے کو تیار ہوتی ہے تو پھر شوہر کو کہا جائے گا اور ایک شرط کی جواز اس وجہ سے کہ خواتین اس بات پر کھیل نہ بنا لیں کہ جب چاہیں شادی کریں پورا مال اکٹھا کریں اور پھر طلاق کر بیٹھیں اچھا وہ سچ مچ کیس آپ نے سنے ہی ہوں گے وہ آپ کو ٹی وی میں بھی اور آپ کو خبرات میں بھی ملتے ہیں ایسے کیس تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ ایک پروسیجر کو ایسے رکھا اچھا جج یا قاضی کوشش بھی کرے گا کہ چلو مسالحت کی کوشش ہو جائے دوستی ہو جائے ان میں لیکن خاتون پھر بھی نہیں راضی ہو رہی اور شہر خاتون کی شکایت کو رفع کرنے کو بھی تیار نہیں تو پھر عدالت شہر کو آرڈر دے گی کہ طلاق آپ کر لیں اگر شہر طلاق نہیں دے گا تو پھر عدالت ایک طلاق کو جبرن نافذ کر دے گی کہ آج یہ ہوگی کینسل ہوگی ختم معاملہ اللہ دیو میہ بیوی اگر متفق ہوں تو پھر اس کے بعد بھی آپس میں شادی کر سکتا ہے یعنی یہ ایک بار ہوئی اس کے بعد تین مہینے گزر گئے اس کے بعد کبھی ہو سکتا ہے کچھ چھ مہینے بعد یا سال بعد پھر خیال آئے یار غلطی ہوگی تو آپ پھر شادی کر سکتے ہیں اچھا دوسری بار پھر طلاق دی تو پھر اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالی نے تب بھی دیوی اپشن جب ہی اس کے بعد بھی آپ دونوں پھر بھی کر سکتے شادی تو طلاق کی تخییر یعنی اس کو کہتے ہیں آپشن یہ وہ بھی میں نے ایک سوال عرض کیا آپ کو کہ اکثر فقہا کا یہ ایگریمنٹ ہے یہ درست ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے یعنی این شادی کے وقت جو ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ میں یہ ایڈ کر لیں کہ خاتون چاہیں تو وہ خود طلاق کر سکتی ان کو یہ آپشن دے دیں تو ٹھیک اس کو تخییر کہتے ہیں کہ یعنی وہ یہ اسپیشلی تبھی ضرورت پڑتی ہے کہ جب عدالتیں کام نہ کر رہے ہیں کچھ ایسی سیناریو ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں بھی کوئی فیملی کوٹس نہیں تھیں کچھ عرصہ پہلے تو اس وقت میں بہت خاتون کئی مہینے سالوں کے لیے وہ لٹک جاتی ہوتی تھی اور ان کو بہت پرابلمز آتی کے لیے اس ایگریمنٹ میں نکاح کے ایگریمنٹ میں یہ کر لیں تاکہ چلو خاتون کو کبھی کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے کہ یار یہ شوہر میں تو یہ مسئلیں یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوٹ صحیح نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جو بھی ایشو ہے وہ سامنے آ جائے تو بات ختم تو پھر اگلی خود ہی پھر وہ طلاق کر سکتی ہے دیکھئے لیکن یہ فقہہ کے اندر اختلاف پریکٹیکلی ان کے ایکسپیرینس اور کلچر کے لحاظ سے آیا تو اس لحاظ سے اختلاف ہے ورنہ دین میں کوئی مسئلہ نہیں تو جناب یہاں آکے اس کو ہم ختم کرتے ہیں بات کو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سورة البقرہ میں جتنے طلاق میں کرٹیکل قسم کی ایشو آتے ہیں اس کے ہم سٹڈی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے تو جناب ابھی جو سوالات ہیں پیرا تکلوفی مل کر لیچے جزا کر لہو خیر وحسن جزا